اور چھتیس گھڑ کے سرگوجہ زلی کے مینپار تحصیل کاریالے میں ایک مہیلہ کو راجس پہ بھاگ کے آر آئی اور پٹواری نے مردہ گھوشت کر دیا دراصل مینپار تحصیل کے انترگت آنے والے امگاؤں کے آشرت دوہا ڈی ہی میں ان کے پوروجوں کی زمین ہیں جس پر اپنا دیکار پانے کے لیے انہوں نے سیمانکن کی عرضی لگائی تھی لیکن جب مہیلہ اور اس کے بیٹے کو مرتہ ہونے کی جانکاری ملی ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئے بتانے کی زمین سیمانکن کے عرضی پر آرائی اور پٹواری نے دوسرے محلے کے بھولے بھالے گرامیڑوں سے دستخط کرا کر مہیلہ کے مرتہ ہونے کا پنچنامہ بنا لیا ایسی ڈی ایم نے معاملے میں دوشی لوگوں پر کاروائی کرنے کا حوالہ دیا ہے تو ہم بنائے دسکت کی دوسرے پانچنامہ دسکت اس نے ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی تو دسکت ہم لوگ کا ہے لوکا تو ہوگا ہے ابھی تو دیکھ رہے ہیں جنگو والے ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو گاؤں کا پنچنا ما بول کر کے ہم دسکت کر دیئے جمین نے لوٹا تھا انتے کر لے جا جے دے سیمانکھن کرو آئے انتے کر آئے دے نئی دہن کا آگر لا دوسرے دوسرے نام لکھے آگے دے دہن ہے مرواید دہن ہے مولا مہر گیس کئی کئی دو لکھین ہے کون لکھین ہے ابھی تسیل دار مند ہوئی دہرے پریسانی اجھے کر رہے ہیں گترین گتھن تین چار پیسی ہوئے گئی تلے کو جھنی بیٹھیں تسیل دار مند گواہی دہرے لین لین کے موڑے دیکھیں نئی بیٹھیں آجے کام ہوئے گئی سو کام ہوئے گئی سکتھیں لے بھائک دے ملد ہوا گئی سو کام ہوئے گئی سو کام ہوئے گئی سو کام ہوئے گئی دھچ کام ہوئے گئی دار پڑھ کے بتایا بھی میں سمن مانی کرویا ہے جا پانچنا ما ہے اس نے دس گر ابھی پتا چلا کسی کو درہ لوگ کو کسا دیا کہ رہے ہیں ڈیاد کی ہے کہا ہے جنی دس گرڑ گا دیا موسیقا موسیقا موسیقا